آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح چند چھوٹی بے ذر اور مقصود چیزیں استعمال کر کے کس طرح آپ دماغی کمزوری، احسابی کمزوری، نظر کی کمزوری یا پھر مردانہ کمزوری سے کیسے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ آج کر احساب کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے پریشانیوں میں مقتلہ ہیں دماغ کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سے قیمتی کاموں میں نقصان حاصل کرتے ہیں تو اس وجہ سے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ صرف اور صرف اخروٹ اور شہد سے آپ کیسے اپنی دماغی کمزوری کو قتم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کس طرح اپنے احساب کو مضبوط بنا سکتے ہیں کیسے آپ نظر کی کمزوری سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے اخروٹ لینے ہے اخروٹ کی گریہ پیس کا شہد میں ملا کر رکھ لیں اس سے جونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو یہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں دے گا تو اس سے آپ کیا کریں گے کہ آپ روزانہ ایک چمچ ایک جو چھوٹی چائے کی چمچ ہوتی ہے وہ صبح لے لیں اسی طرح یہ جو پیسٹ ہوگا اس کو شام کو بھی ایک چمچ استعمال کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ دماغ کی جو بند شریانے ہیں جو دماغی کمزوری کا باعث بنتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی وہ بند شریانے کھل جائیں گی حافظہ مضبوط ہوگا دماغی کمزوری بھی ختم ہوگی اسی طرح نظر کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی اور یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کے احساب کو مضبوط بنائیں گے آپ روز مارا کی زنگی میں جو تھکن جو تھکاوٹ فیل کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی آپ کے احساب بھی مضبوط ہو جائیں گے آپ کے جوڑوں کا در یہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مردانہ قوت سے بھی چھوٹ کریں جو مردانہ قوت کی کمی ہے اس سے بھی چھوٹ کارا حاصل کر لیں گے یہ آپ کو طاقتور بناتی ہے کسی بھی قسم کی خاص کمزوری کو ختم کرتی ہے اور وہ میرے بھائی جو کسی بھی قسم کے انزال یا پھر جریان کا شکار ہیں وہ اس پریشانی سے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ضرور چھوٹ کارا حاصل کریں گے تو آج میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح صرف اور صرف اخروت کھا کر آپ اپنی مردانہ قوت کو بحال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کمزوری کو کیسے ختم کر سکتے ہیں امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی